موسیقی 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 مزفر گھڑ کے قریب سی ٹی ٹی اور پلس کی مشترکہ کاروائی میں کالعدم تنظیم کے چھے دہشتگرد ہلاک ہو گئے مذکورہ دہشتگرد گزشتہ روز ملتان میں سی ٹی 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 کے ساتھ مقابلے کے بعد فرار ہوئے تھے پلس اور سی ٹی ٹی کی مشترکہ ٹی میں گزشتہ روز ملتان سے فرار ہونے والے دہشتگردوں کی تلاش میں تھی انہیں اطلاع ملی ہے کہ مذکورہ دہشتگرد آدھی رات کو بلوچستان کی جانب سے فرار ہوں گے جس پر پلس اور سی ٹی ٹی کی مشترکہ ٹیموں نے لنک روڈ ڈی جی خان پر کار اور موٹسائیکل پر سوار دہشتگردوں کو روکنے کی کوشش کی دہشتگردوں کی جانب سے فائرنگ پر جواب بھی فائرنگ کی گئی جس میں چھے دہشتگرد ہلاک ہو گئے دہشتگردوں سے کار موٹسائیکل اور چومیٹک رائیفل دھما کا خیز مواد اور دیگر اسلامی برامت کر لیا گیا ملتان میں دریائی چناب کے کنارے گزشتروں سی ٹی ٹی سے مقابلے میں حلاق آر دہشتگردوں کا پوسٹ مارٹم نشتر ہسپتال میں کیا گیا دہشتگردوں سے مقابلے کا مقدمہ انصداد دہشتگردی کی دفاع کے تحت تھانہ سی ٹی ٹی میں درچ ہوا ہے ذرائع کے مطابق دہشتگرد یونیورسٹیوں کو نشانہ بنانا چاہتے تھے اب آپ کو بتائیں کہ عام امن برقرار رکھنے کے لئے ملک بھر میں سیکیورٹی فورسز الیرٹ ہیں جبکہ کئی علاقوں میں مشتبہ ناصر کے خلاف باروائیاں بھی جاری ہیں اسی تناثر میں اسلام آباد اور چار سدہ کے کئی علاقوں میں سرچ آپریشن کے دوران چوبیس مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے اسلام آباد کے نوائی علاقوں تھانہ کورال اور لوہی بھیر میں پولیس رینجرز اور حساس اداروں نے مشتر کا آپریشن کیا پولیس کے مطابق آپریشن کے دوران ایک سو گھروں اور دکانوں کی تلاشی بھی لی گئی اس دوران دس مشتبہ افراد کو گرفتار کر کے ان سے اسلہ اور تین موٹر سائیکلی قبضہ میں لے لی گئی دوسری جانے چار سدہ میں بھی پولیس اور قانون نافذ کرنے والوں کی خفیہ اطلاعات پر سرچ آپریشن کیا گیا جس دوران چودہ مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا مشتبہ ناصر کو سرچ آپریشن کے دوران غیر قانونی اصلاح رکھنے پر حراست میں لیا گیا تھا اور پولیس ٹیشن منتقل بھی کیا گیا تھا جہاں ان سے تحقیقات جاری ہیں پولیس کے مطابق خفی آپریشن تنگی میں کیا گیا آپریشن کے دوران ملزموں سے بھاری اصلاح بھی برامت کیا گیا اور نور پر تھل میں روس نیوز ایک مسلوم کی آواز بن گیا نور پر تھل کے موضوع چند میں ایک گھرانہ ایسہ بھی ہے جس کے بچے نہ تو بول سکتے ہیں اور نہ ہی سن سکتے ہیں مزید تفصیلات جانتے ہیں ندیم عباس بکھور کی اس ریپورٹ میں بچوں کا نام سنتے ہی زین میں چھوٹے چھوٹے خوبصورت پھول جیسے چہرے آ جاتے ہیں جن کی خوبصورت بولیاں اور پیاری فرمیشیں سن کر ماں باپ کے دل خوش ہوتے ہیں بچے خوبصورت پھول کی مانند ہوتے ہیں لیکن تحصیل نور پر کے موضوع چند میں ایک گھرانہ ایسا بھی ہے جن کے معصوم چڑیاں چہ چاہنا تو دور کی بات سن بھی نہیں سکتے ہیں معصوم بچے چند کے بدنصیب رہشی فرہان کے ہیں بدنصیب فرہان رضا کے ایک نہیں تین بچے بولنا تو دور کی بات ہے سن بھی نہیں سکتے ہیں بدنصیب بچوں کی ماں اور دادی نے روز نہیں اس سے بات کرتے ہوئے کہا دو نہیں سر سنگدی ہمیں نہیں سر سنگدی ابو باہر ہے ابو بوئی شدہ لسال بیٹھا رہے للتا رہے میرے مزور بچے میں نے دی سکی نانی کائنی میرے دی ماں سی کائنی میرے آسرے اللہ دے آسرے اللہ دے میرے پتر زمین چاہ چندے رکھیا چاہتے ہیں میرے پتر چڑر میں نے پتر کیا کریں دے پر میرے پتر میرے بچے شدہ پیو نہیں سر سنگدی ہواستے گھر گیری جو حکومتیں کوئی تکار سنگدی جو میرے بچے بول سنگدی نے نا دی وجہ تو میں پریشان آنیا چوی گھنٹے سر گارش روٹی پھنجی لے شارہ کریم نا پا دی میں نے پتر نہیں کیے کچھ گزر دی تو سو کوئی اتنی جو حکومتیں کچھ دے میرے بچے ہواستے کچھ دے کار گھتو سبچے ہکان جا جا پھر یہاں کوئی سن چھوٹا بھو فقیر دسے نہ کوئی پیر دسے نہ تام یا سگین کے میں دیا سے لیکن سالہور دسے نے سالہوری بھی گھن کے گئے ہیں انہوں نے آکے تو ستر لاکھ روپے یا دیو تو ستر لاکھ جیل پنجاب ایم ایم پی اے حضرات جو ہماری ان کی جو کانوں تک جون ہی رنگی آج تک ہم جتنی بار بھی گئے انہوں نے آج تک یہ بات نہ انہوں نے سنی ہے اس کو اگنور کرتے آ رہے ہیں کہ ہمارے تین بچے ہیں اور ایک ہندان میں ان کا کہنا ہے کہ کسی ایم پی اے ایم این اے نے ان کی امداد تو دور کی بات ہے داد رسی تک نہیں کی اگر ان بچوں کا بروقت علاج نہ ہوا تو آنے والی نسلیں بھی اس مرض میں مبتلا ہو سکتے ہیں یہ پھول جیسے ہستے کھیلتے بچے جو نہ سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں اور نہ ان کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ اپنا علاج کروا سکیں اقوام بالا سے اپیل ہے کہ ان کا علاج کروا جائے اور اب خبر شامل کریں گے کراچی سے کراچی میں گرمی کی شدت کے باعث شہریوں میں مشروبات کا استعمال زیادہ ہو گیا ہے اور ان مشروبات سے کسی حد تک راحت میسر ہوتی ہے کراچی سے محمد صغیر کی اس ریپورٹ کو دیکھئے سر کے اوپر آگ برساتے سورج اور پیروں کے نیچے جلستی زمین نے شہر کراچی کے مکینوں کو پانی پانی کر دیا قابل ذکر بات تو یہ ہے کہ اس چھدید ترین گرمی کا سامنہ کرنے کے لیے بھی شہریوں نے رنگ برنگے پانی کا ہی سہارا لیا جو کہ جا بجا گنے، آلو بخارے، تربوز، نیمو پانی سمیت انواع و اقسام کے شربتوں اور سردائی کی صورت میں جسم و جان کی تسکین و تازگی کا ذریعہ بن رہا ہے گرمی وادوب کے سطح شہریوں کا اس زمین میں کہنا تھا گرمی لگ رہی تھی بہت زیادہ راہ نہیں جا رہا تھا اس لیے میں نے کہا شربت پیلوں گرمی کا توڑ ہے یہ شربت بھائی نیمو بھی اس لیے کہتے ہیں گرمی کا ایک دم توڑے یہی نیبو ہے جو گرمی سے بجا سکتا ہے باقی تو رنگین شربت بہت ہیں لیکن نیبو جیسا کوئی بھی نہیں ہے گرمی نے تنگ کر کے رکھ دیا اپنے کام سے آ رہا تھا تو کمی سی محسوس ہوئی میں نے بولا چلو شربت پیلے گرمی ہے توانائی کی کمی ہو رہی ہے اس میں تو لہٰذا یہ ہے کہ گنے کا شربت ہو گیا روحفظہ کا ہو گیا ستو ہو گیا یہ مشروبات ہیں گرمی کے تو اس وجہ سے میں نے یہ محسوس کیا کہ میرے کو یہ پینا چاہیے ایسا نہیں ہو کہ آگے جا کے میں گرمی کی چیدت سے بیوش نہ ہو جاؤں گر نہ جاؤں مزید کسی حاصل کا نقصان ہو اکیلہ گھر کے کمانے والا ہوں تو لہٰذا رکھ کے گرمی کی وجہ سے شربت پی رہا ہوں مختلف اقسام کے شربت فروف کرنے والے محنت کچھوں کے مطابق چاہ ویدک لگاتا ہے گاگ آتا ہے شدید گرمی کے دوران ہما اقسام کے شربتوں کا استعمال انسانی جسم پر نہایت مصفت اثرات مرتب کرتا ہے تاہم ان کی تیاری میں شامل تمام اجزاء کا حفظان صحت کے حصولوں پر پورا اترنا نہایت ضروری ہے کیمرمین میر حرشت کے ساتھ محمد صغیر روز نیوز کراچ اور اب آپ کو بتائیں امراض سے نجات حاصل کرنے کے لئے نوجوان نے جالی پیر کے کہنے پر اپنی شہرگی کاٹ لی مرید کی حالت تشویشناک ہسپتال بھی منتقل چنیوٹ کے موضوع رجوع سادات کے علاقت ہر خانہ والد کے رہائشی محمد نواز جو کہ مختلف امراض کا شکاہت پیس صاحب سے روحانی علاج کروانے آیا جب انہیں گھر بلایا گیا تو تعویز دینے کے بعد پیس صاحب نے نواز کو اپنی شہرگ کاٹنے کا حکم دیا پیر کا کہنا تھا کہ اس عمل کے باعث محمد نواز کو اپنی بیماریوں سے چھٹکارہ مل جائے گا حکم کی فوری تعمیل کر کے محمد نواز نے تیز دھار سے اپنی شہرگ کاٹ لیا لکھانہ کو علم ہونے پر کوہرام مچ گیا محمد نواز کو تشویشناک حالت کے پیش نظر ڈی ایش کیو ہسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں اس کی حالت نازو بتائی جا رہی ہے اور اب خبر شامل کریں گے حافظ آباد سے حافظ آباد میں گیسٹرو کی وبا شدت اختیار کر گئی ہے چوبیس گھنچوں میں دو سو پچاس زائد مریض ہسپتال پہنچ گئے حافظ آباد اور اس کے گرد و نواب میں موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی حیزہ کی وبا شدت اختیار کر گئی ایک ہی دن میں گیسٹرو دو سو پچاس زائد مریض دسٹرکٹ ہسپتال پہنچ گئے گیسٹرو سے متاثرہ مریضوں میں زیادہ تعداد بچوں کی ہے وزیر مملکت برائے سہر سائرہ افزل تارر کے آبائی شہر حافظ آباد کے دسٹرکٹ ہسپتال کے چلڈرن وارڈ میں بستروں کی تعداد سے بائیس ہے جبکہ اس وارڈ میں ایک سو پچاس بچوں کو داخل کیا گیا ہے ایک بیٹ پر چار مریضوں کو رکھا جا رہا ہے ہسپتال کے شعبہ ایمرجنسی میں گزشتہ چوبیس گھنچوں کے دوران گیسٹرو کے مرض میں مفتلہ ایک سٹھ مریضوں کو لائے گیا ہے سخت گرمی اور بستروں اور عدویات کی کمی کے باعث مریض اور ان کے لوائکین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جبکہ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ موسم کی تبدیلی کے باعث گیسٹرو کا مرض شدت اختیار کر گیا ہے تمام ہسپتال میں مریضوں کو بہتر طبی سہولیات پراہم کی جا رہی ہیں اور اب خبر شامل کریں گے ایبٹ آباد سے ایبٹ آباد کے علاقہ مکینوں کا احتجاج کینچ بورڈ نے انیس گھروں کو خالی کرا دیا انیس مئی کو کینچ بورڈ کے عملے نے مرٹن لائن میں ایک سٹھ گھروں میں انیس گھروں کو مسمار کر دیا تھا جس پر علاقہ مکینوں نے روڈ پر ٹائر جلائے اور خواتین نے خود پر مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگانے کی بھی کوشش کی جس پر کینٹھانا کے ایس ایچ او نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے حالات پر قابو پا لیا کینٹ بورڈ کی وارننگ کے باوجود علاقہ مکینوں نے نوچس نہ لینے پر رات کو کینٹ بورڈ کاروائی کرتے ہوئے انیس گھروں کو خالی کروایا تھا اور اب بات ہو جائے شیخ خوپورا کی سابق یونین عہد دران نے ملازمین کو بے وقوف بنا کے لوٹ مار کا بازار گرم کر رکھا ہے سوئی نوڈرن گیس ایمپلائز یونین کے مرکزی صدارتی امید وارزو بیر احمد خان نے کہا ہے کہ تئیس مئی الیکشن میں انشاءاللہ ہم کلین سوئیپ کریں گے ملازمین کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے پھر تمام احکمانہ اور ذاتی صلاحیتیں بروئے کار لائیں گے ان خیالات کا اظہار انہوں نے ریجنل آفیس شیخ خوپورا میں منقدہ جلزائے عام سے خطاب کرتے ہوئے کیا اس موقع پر امید وار جنرل سیکریٹری شاہین اکوال مسروج ریجنل چیئرمین حاجیف سلطاہر امید وار نائف صدر رانہ ادریس امید وار اسسٹن جنرل سیکریٹری رانہ سلطان محمود قادی سینئر رانمامیہ امران یاکوب اور سپریٹنڈنٹ شاہدہ مزر ابباز نے بھی خطاب کیا زبیر احمد خان نے کہا کہ سابق یونین عہدہ داران ملازمین کو بے وقوف بنا کر لہوٹ مارکہ بازار گرم کر رکھا ہے یہی وجہ ہے کہ آج تک جونئرز اور سینئرز ملازمین کو اپنے حقوقی خاتے دربدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم دوستوں کے تاون سے عہدہ داران منتخب ہوں گے اور سوئی ناردرن گیس کے سینئرز ملازمین کو پروموٹ کریں گے اور ملازمین کی عزت نفس اور مسائل کی حل کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی سے گریز نہیں کریں گے اور اس کے علاوہ انتقامی کاروائیوں کا شکار بننے والے ٹرمنیٹ ملازمین کو بھی بحال کریں گے پنجاب شہباز شریف تقریب سے خطاب کر رہے ہیں آپ کو براہے راست لے چلتے ہیں کہ میں شکر گزار ہوں ہواوے کمپنی کا کہ بڑی انٹینس نگوشیشنز کی نتیجے میں ایک شفاف بیڈنگ ہوئی تھی جس میں موٹرولا جیسی کمپنی نے پارٹسپیٹ کیا ہواوے نے پارٹسپیٹ کیا زیٹی نے پارٹسپیٹ کیا اور دوسری کمپنی نے پارٹسپیٹ کیا تو جو لوست بیڈر تھے وہ ہواوے کمپنی تھی اب دو تین باتیں میں کر کے اپنی بات کو کنکلوڈ کروں گا وہ یہ ہے کہ جو اسلام آباد کا جو سیف سٹی کا منصوبہ ہے یہ منصوبہ لاہور کا اس سے تقریباً کم از کم چار گناہ بڑا ہے یعنی سائز کے حوالے سے قد و کامت کے حوالے سے اور جس طرح میں نے کہا کہ چائنیز ایگزم بینک اور چینی گورنمنٹ کے تابند سے میان آواز شیف کی گورنمنٹ نے اس منصوبے کو اب مکمل کروایا چودر نصار علی خان کی سربرائی میں جو کہ پچھلی گورنمنٹ نے ہمیں جہیز میں دیا تھا اس کو ہم نے اس کو اب دن رات کی کوششوں سے اس کو مکمل کیا ہے ہم نے یہ منصوبہ جو اب الحمدللہ جس کے اوپر ابھی سائن ہوں گے جس طرح میں نے ارس کی کہ چار گناہ سائز کے حوالے سے اس سے بڑا ہے جو قیمت اس حکومت نے تیہ کی تھی پچھلی حکومت نے یہ منصوبہ جو چار گناہ اس سے بڑا ہے چالیس ملین ڈالر چار ارب رپے ہم نے اس سے قیمت کم وصول کی ہے یعنی لوسٹ یعنی بولی دینے والی کمپنی جو کہ حواوے ہے اور میں sixکر گزار ملین کنکل کر کوئیانے اور میں سکتے ہیں اور میں سکتے ہیں اور میں بای اور جو کیا ہے بہنی شکر گزار ہم ہمیں بہنی جو شکر گزار د آنیا چیز ریزت چیز will on both sides that we must achieve this project we were able to achieve a price forty million dollars less than the lowest bid which was theirs یہ ہے اختصار کے ساتھ اس ترقی اور خوشحالی کے سفر کی کہانی جو وزیراعظم نواز شف صاحب کی سربائی میں جاری و ساری ہے اور یہی ایک مثال یہاں پر میڈیا کے بڑے محترم لوگ اور جوشیلے نوجوان بیٹھے ہیں کیمرہ سامنے ہمیں فوکس کی ہوئے ہیں یہ میں بلکل بلا خوف تردید بات کہہ سکتا ہوں کہ یہی ایک مثال کافی ہے شفافیت کی محنت کی دیانت کی نواز شف صاحب کی لیڈرشپ میں جو آج کی اس کا کہانی کو بیان کرتی ہے ماضی کی مثال جو کہ کرپشن کی اور لوٹ مار کی تھی یہی ایک مثال کافی ہے چار ارب روپے کی بچت یہ میں نے پرسوں اسمبلی میں اس بات اس کا ذکر نہیں کیا تھا باقی دوسرے منصوبوں کا ذکر کیا تھا چار ارب روپے کی جو پیلپبل ٹینجبل بچت کا مطلب یہ ہے کہ چار بڑے ہسپتار کینسر کے لیور کے اور لاکھوں مریضوں کا علاج چار ارب روپے کی بچت کا مطلب یہ ہے کہ کئی یونیورسٹیاں درستگاہ ہیں چار ارب روپے کی بچت کا مطلب ہے کہ پنجاب کے چھتیس اسلاح کی دوائیوں کا بچت سلانہ بجت جو ہم فری دوائیاں دیتے ہیں جو ابھی ہم نے پرکیور کی پندرہ سولہ میں اس کا تخمینہ ہے ساڑھے تین ارب یہ اس سے بھی زیادہ بچت ہے چار ارب روپے کا مطلب یہ ہے کہ اس صوبے کے اندر جو صاف پانی نہیں ملتا ان کے لیے ہلاکھوں لوگوں کے لیے صاف پانی مہیا کرنا چار ارب روپے کی بچت کا مطلب یہ ہے کہ مزید جو نئی نسل بچوں کے لیے تعلیم کی درسگاؤں کا بنانا اساتذہ کو انڈکٹ کرنا یہ ہے وہ سفر خوشحالی ترقی اور روشنی کا اور میں سمجھتا ہوں کہ اب اس بحث کو ختم ہو جانا چاہیے اس نقطوں کی اوپر کہ کھلا اعتصاب ہو شفاف اعتصاب ہو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے یہ میں نے مثال جو آج آپ کو دی ہے یہ کوئی میری ذاتی خودنمائی کی بات نہیں میں یہ بلکل امانداری سے کہتا ہوں کہ یہ پنجاب گورنمنٹ کی ٹیم ورک کا نتیجہ ہے یہ پنجاب کی لون آرڈر کمیٹی کی شبانہ روز محنت کا نتیجہ ہے یہ آئی سی تھری کی جو ہماری جو ٹیم ہے جس میں پولیس افسران ہیں یہ ان کی محنت کا نتیجہ ہے اور دوسرے جو ہمارے سیول سیونٹس اور پولیٹیشنز کی ایک ایک بلکل اپنی یک جانتو اقالب بلکل ان ہینڈ ان گلف کی کا سمر ہے میں عدد اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج ہم ایک شاندار منصوبے کا مہدہ کر رہے ہیں اور یہ پاک پاکستان چین دوستی کی طرف ایک اور بڑا قدم ہے جو پاکستان چینیز فرنشپ کی جو ایک ضرب المثال دوستی بن چکی ہے دن رات میں اس کے اوپر بات کرتا رہتا ہوں اور تھکتا بھی نہیں اور تھکوں گا بھی نہیں الحمدللہ یہ اس کی طرف ایک اور سنگی میل ہے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ منصوبہ وقت پر مکمل ہوگا یہ منصوبہ بہت میار کے حوالے سے انٹرنیشنل ایک گنا جائے گا جس طرح ہماری فرنزک لیب ہے فرنزک لیب یعنی جنوبی ایسیا میں نہیں دنیا کی فرنزک لیب میں اس کا شمار ہوتا ہے اس طرح یہ آئیس